بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں آج ہم اردو کا سبق پڑھیں گے اور ہمارا آج کا انوان ہے الفاظ متضاد الفاظ متضاد ٹھیک ہے بچوں الفاظ متضاد وہ الفاظ ہوتے ہیں جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے الٹیاں زد ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ مطلب کوئی ایک وارڈ ہے ایک الفاظ ہے ہمارے پاس اس کا جو ہے وہ الٹ قوم متضاد کہتے ہیں جیسے استاد کا متضاد شاگیرد ہوتا ہے دن کا متضاد رات جیسے دن اور رات اپوزٹ وارڈ ہے نا اچھا کا متضاد بورا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم مزید جو ہے الفاظ متضاد پڑھیں گے زمین آسمان جیسے زمین ہے تو اس کا الٹ جو ہے وہ آسمان ہے رات دین اندر باہر اندر باہر اس کا الٹ ہے وہ ہے باہر رونا ہنسنا رونا ہنسنا مطلب ایک جگہ چھو ہے وہ کچھا رو رہا ہے اور دوسرے جگہ ہنسنا تو وہ ایک دوسرے کے اُلٹ ہیں متضاد ہیں مطلب ایک چیز آپ پاس وزن میں جو ہے وہ بھاری ہے لیکن دوسرے ہینڈ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ نے کوئی اگر فور ایزمپل ہلکی جو کوئی چیز پکڑی ہے تو وہ ایک دوسرے کے متضاد ہوں میں ہوں گی مطلب ایک دوسرے کے اُلٹ ہوں گی جس بھاری ہلکا ہلکا اُلٹا سیدھا اُلٹا سیدھا آگے پیچھے آگے پیچھے سچ جھوٹ یہاں ہم ہم سچ اور جھوٹ لو ہم سچ بول دیں تو اچھی بات ہے ہمیں جو ہے وہ نیکیاں میٹ دیں لیکن اگر اگر اس کے متضاد اس کے اپسیٹ دیکھیں تو اگر ہم جھوٹ بول دیں تو ہمیں گناہ ہوتا ہے ہمیں پنشمنٹ ڈرتی ہے ہمیں سزا میں دی ہے تو اس لئے جو ہے وہ ہمیں سچ بولنا چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تو ہمارے پاس یہاں پر لفظ ہے سچ اور اس کا متضاد ہے جھوٹ ساف ساف گندہ ساف گندہ سفید کالا سفید کالا سونا جاگنا مطلب جیسے ہم راہت کو سوتے ہیں اور صبح جو ہمیں اٹھ جاتے ہیں تو اس کا اوپوزٹ ہے سونا جاگنا سونا کا جو ہے وہ اوپوزٹ ہے جاگنا اس کا متضاد ہے جاگنا سبح شام سبح شام تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی آپ لوگوں نے اچھے سے اس کو یاد کرنا ہے اپنی کوپی کے اوپر جو ہے وہ اس کی رائٹنگ بھی کرنی کل ہم اس کی جو ہے وہ لکھائی پڑیں گے آج کے لئے اتنا ہی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ